اچھا کیا مانگ رہے آپ اس کے اس کے مانگ رہے چھے ہزار روپے اس کے کیا مانگ رہے فائنل بتائیں بلکل مناسب چار ہزار روپے یہ چیل کوٹی ہے چیل کوٹی ہے ٹھیک ہے چیل کوٹی تو اڑان کے حالے سے بڑے مشہور ہے بھائی ہاں بہت مشہور ہے یہ اڑان کے حالے ٹھیک ہے اس کے کیا مانگ رہے آپ مناسب بتائیں گا فائنل تین اوال تین ازار روپے بلکل بلکل مناسب ہے بھائی یہ بانکو کا ہے بانکو کا اچھا تو یہ نر آگیا آپ کے سامنے جس کا آپ آئیس کو سب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کیا مانگ رہے ہیں اس کے آپ اس کے تین اوال اسلام علیکم ویڈرز میں ہوں آپ کا مذبان شاید سوشان اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب ٹی وی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب خرید سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جناب آپ آج ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں آپ لوگ خدمت میں صدری پریس مارکیٹ سے جہاں ہم صرف موجود ہیں نیاز الدین بھائی کی شوپ پہ ٹھیک ہے اور یہ اصل میں جو ان کی پہچان ہے وہ بندو کے نام سے یہ جو ہے نہ بڑے جانے پہچانے جاتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا ان کو کبوتر کے شوک میں تو چلیئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم سلام کیا حال ہے بیٹی کیا شکر ہے جب اندو بھائی ذرا یہ بتائیں کہ آپ یہ شوک کرنے کب سے کرنے کتنا عرصہ ہو گیا ہوں گا اندازہ 45 سال 33 سال ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ابھی یہاں پہ کون کون سی کو لیٹی پڑی گئی ہے یہ میرے پاس جوٹسر کبوتہ پڑے ہوئے اور باجرہی کبوتہ پڑے ہوئے سلام پوری ٹیک کے پڑے ہوئے اچھا ویشی کبوتہ پڑے ہوئے سمجھے اچھا دیکھیں آپ گرز ان کا یہ تھوڑا سا یہاں پہ کیج میں آپ کو مختلف کبوتر نظر آ رہے ہوں گے اور کافی ساس اترے کبوتر ہیں مشرس ان کے پاس اور سائز ویس بھی ان کا بیترین ہے تو چلیئے آپ کو جو ہے ان کے کبوتر پیر بھائی پیر شوک کراتے ہیں اب یہ بتا ہے کہ یہ کون سا پیر ہے یہ جوانسر ہے جوانسر ہے پیورٹی میں یا کروز وغیرہ ہے کچھ ہاں یہ مطلب یہ کروز میں نہیں کروز میں یہ پیور ہے ٹیک ہے چلیس کا ذرا انڈر دیکھا ہے پہلے جی تو ورد یہ اس کا آپ آئیس کو دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اچھا اللہ سے بہترین آکے اور کبوتر بیندے کافی سافت رہے ہیں اب پر دیکھا ہے ذرا اس کا ٹیک ہے پر کٹے ہیں بس اس کے پنجے دیکھا دو ذرا یہ پنجے آپ چیک کریں جامنی پنجے ہاں ٹیک ہے اب آپ کو اس کی فیمیل شوک کراتے ہیں یہ مجھے دیجی اچھا اب پہلے آپ کو جو ہے بس کی فیمیل کی آنکھیں دیکھا دیتے ہیں یہ چیک کریں آپ اچھا اس پیر نے بریڈ وغیرہ کیے ہوئے اچھا اچھا ٹیک ہے پر کھولے ذرا اس کا دوسرا پر کھولے صحیح ہے پنجے دیکھا دیں اچھا اچھا کبوتر وغیرہ اڑاتے بھی ہیں آپ اچھا اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اڑانے کے لیے ہاں اور عمر کا تقاضی بھی ہے صاحب نے رکھیں اچھا کیا مانگ رہے آپ اس کے اس کے مانگ رہے چھے ہزار روپے چھے ہزار روپے چھے ہزار روپے کم ہو بیشی کیا ہو جائے گی فائنل پانچ سکتے دیں گے آپ چلیں ڈی کوئی دوسرا پیر شوک نر دکھائیں ماد یہ مجھے دی جی تو پہلے آپ کو اس کے پر دکھا دیتے ہیں دوسرا پر دکھائیں ٹھیک ہے اس کے ذرا آنکے دکھائیں ابھی یہ آپ اس کا آئیس کو زب دیکھیں ٹھیک ہے یہ آئیس کو زب ہے اس کا یہ بجرائی کا نر ہے صحیح ہے پنجے دکھائیں ذرا یہ پنجے آگے اس کے ٹھیک ہے اب بھی آپ کو جو اس کی فیمیل بھی شوک کر آتے ہیں یہ مجھے دی جی آنکے دکھائیں پہلے اس کی یہ اس کی آنکے آگے آپ چیک کریں صحیح ہے پر دکھائیں اس کے یہ پر آگے دوسرا پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ماشاءاللہ سے اس کے جو ہے لینٹی پر ہیں اور پر 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 چھڑا ہوا ٹھیک ہے یہ بالکل دیکھیں بالکل خوشک پنجے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو پورا پیر شوک کر آتے ہیں اور یہ پیر جو ہے بریڈر پیر ہیں آہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں فائنل بتائیں بلکل مناسب چار ہزار چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے دوسرا پیر شوک کر آئے جی بندو بھائی یہ کونسا پیر ہے یہ سلور کا موٹا ہے سلور ٹھیک ہے تو اس پیر میں بریڈ وغیرہ کیا ہوا ہے اتنے ہاں بریڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا ذرا پہلے نر دکھائیں مادی مجھے دیجئے اس کا جو مادی کا جو سائز ہے وہ کافی سلیم ہے اور چھوٹی ہے تو امید یہ یہ کہ ان کے جو پٹے وغیرہ ہوں گے ان کی اڑان جو ہے وہ بڑی زبردست ہوگی ٹھیک ہے یہ پنجے چیک کریں آپ وہ اس کے جو پر وغیرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشینہ صرف کافی لینٹی پر اور کھلا پر ہے ان کے اور پر پیپر چھڑا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو جو ہے اب آپ صرف اس کی مادی کا سائز چیک کریں پلکل جو ہے سلیم سی مادی ہے ٹھیک ہے اور اس پیر نے بھی بریٹ کیا ہے صحیح ہے ایسی بندو بھائی نظن کنی دفعہ بریٹ کیا ہوگا اس پیر نے اتنے کاریا آٹھ نو دفعہ آٹھ نو دفعہ مادی کا تو نہیں لگ رہا کہ اتنی دفعہ کیا ہوگا لیکن ہاں نر کا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جناب یہ پیر آپ کے سامنے آ گیا ایک منٹ ادھر دکھائیں کسے نراز ہو کے جا رہے ہوں ہاں اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کے مانگ ہیں دس ہزار دس ہزار پھر آپ اپنی بلی بات پر آئی گئے نا کیا ہو جائیں گے کم ہو بیشی بتائیں فائنل انہاسی پر کے بتائیں ساتھ ہزار ہو جائیں گے اس سے کم نہیں ہوں گے چلے ٹھیک ہے دوسرا کبتر شو کر رہے ہیں جی بندو بھائی یہ کون سا پیر ہے یہ چیال کوٹی ہے چیال کوٹی ہے ٹھیک ہے چیال کوٹی تو اڑان کے حالے سے بڑے مشہور ہیں بھائی چلے اس کا پہلے نر دکھائیں اس پیر نے بیٹ وغیرہ کیا ہوا ہے پہلے پھر دکھا دیتے ہیں اب چچا کو ناراض نہیں کر سکتے نا اس کی مرضی ہے اس کی چیز ہے کیوں چچا صحیح کہہ رہو نا ٹھائی بول لو ٹھیک ہے پہلے اچھا پنجے دکھا دیں اب جو ہے اس کی آنکھیں شو کر آ دیں بھائی اچھا یہ اس کا آئیس کلوزہ پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو جو ہے اس کی فیمیل شو کر آتے ہیں یہ فیمیل بھی دیکھ رہے ہیں اچھا یہ اس کا آئیس کلوزہ پہ ہے اس کی فیمیل کا اچھا یہ پہ دیکھیں اچھا دوسرا پہ دیکھا ہے جو ہے اچھا دیکھا دیں اس کے بڑا بہترین جوڑا ہے بھائی آشاءاللہ سے اچھا پورا پیر آپ کو شو کر آتے ہیں یہ پورا پیر آپ کے سامنے آ گیا بندو بھائی ابھی آپ نے جو ہے نا اس کی بلکل مناسب اور فائنل ریٹ بتانے کیا دے دیں گے آپ یہ سمجھ میں آتی ہے چلیں کوئی دوسرا پیر شو کر رہے ہیں اچھا یہ گلوے کا پیر ہے جو کہ انجین بریڈ ہے تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں بندو بھائی سے بھائی اس پیر نے بریڈ وغیرہ کیا ہوا ہے جی بیٹ کری ہے ان میں پرواز بہت ہے پرواز بہت ہے اچھا بندو بھائی آپ ہر پیر کا کہہ رہے ہو کہ پیر بریڈر ہے بریڈر ہے تو یہ آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے نا گارنٹی ہے اچھا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے بریڈ نہیں کیا ہوا نہیں اس کے میں جواب داد ہوں چیز آپ آپ سے کریں گے پیسے واپسی کروں گا پیسے واپسی کریں گیا پورے قرائے کے ساتھ کروں گا اچھا نہیں اتنا رہم کانی کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اس میں ایسا کریں کہ اس کا نر دکھا دیں آپ چلیں یہ نر یہ نر ہے جس کا یہ مادہ ہے یہ مادی ہے یہ مادی ہے ویورز اور آپ اس کا آئیس کلوز آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہترین آنکیں اور کافی خوبصورت بھی ہے یہ دیکھیں اب اس میں ہوتا کیا ہے یہ دیکھیں ابھی آپ پوروں میں یہاں پہ جو ہے ان کو کلر نظر آ رہا ہوگا اور اس کا آپ سر چیک کریں اور ہلکا سا گلے میں بھی یہی کلر موجود ہے سیم ٹھیک ہے پنجی دکھائیں پنجی یہ پنجی چیک کریں آپ اس کے دن بھی دیکھیں اس کی دن بھی وہی کلر ہے ٹھیک ہے ہلکا سا آیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مزید بڑھے گا یعنی بڑھے گا ٹھیک ہے وقت کے حساب سے یہ بڑھے گا اب آپ کو جو اس کا نر دکھاتے آہ نر بھی بلکل مادی کی طرح سیم ہے ٹھیک ہے بڑا بہترین کبوتر ہے یار مجھے تو کافی پسند آیا یہ والا جوڑا ٹھیک ہے دوسرا پر دیکھائیں در اس کا یہ دوسرا پر چیک کریں آپ پنجی دکھا دیں اس کے ٹھیک ہے اب پورا پیر آپ کو شو کراتے ہیں ایک منٹ کہاں جا رہے ہیں یہ پورا پیر آگیا آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک ہے اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ مناسب بتائیں گا فائنل ٹھیک نظر بلکل بلکل مناسب ہے بھئی ٹھیک ہے جو مناسب ہوں گے ہم آپ کو خود بولیں گے مناسب ہے کجھوسرا پیر شو کر رہا ہے جی بندو بھئی یہ کونسا پیر ہے یہ بانکو کا بانکو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پیر نے بیڑ وغیرہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا ذرا پہلے نر دکھائیں یہ نر ہے یہ نہ ہوگا یہ نہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ نر آگیا آپ کے سامنے اور جس کا آپ آئیس کو سب دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بیسیکلی جو کبوتر ہیں یہاں پیادر تر ان کے پاس اڑانوالی کبوتر ہیں تو بھئی جو بھی کبوتر اڑانے کے شوقین حضرات ہیں وہ رابطہ کریں بھئی مندو بھئی کے پاس اور فروں میں ویبریشن بھی آپ کو اس کے نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے پنجے دکھائیں در اس کے پنجے چیک کریں اب آپ کو جو اس کی فیمل بھی دکھاتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے ان کے کون سے جو جو زیادہ پسند آیا ہے ٹھیک ہے اور سپیشلی جو ریٹ ہیں ان کے وہ کیسے لگیں آپ کو چلیں یہ والا پر بھی دکھا دیں ٹھیک ہے پنجے آگئے اب پورا پیر آپ کو شوق کراتے ہیں یہ پورا پیر آپ کے سامنے آگیا تھوڑا سا زور مار رہے ہیں کبوتر اور تھوڑا سا جو ہے بندو بھائی کا جو ہے عمر کا تقاضی بھی ہے اچھا کیا مانگ رہے آپ اس کے اس کے پانچ ہزار روپے پانچ ہزار روپے کیا ہو جائیں گے فائنل ساری چار تک دے سکتے ہیں چار تک دے دیں گے چار تک دے دیں گے ٹھیک ہے چلیں کوئی آخری پیر شوکر آجیں اس کے بعد پرینٹ کرتے ہیں جی بندو بھائی یہ کونسا پیر ہے یہ اس کو گجرے کہتے ہیں گجرے گجرے ٹھیک ہے اچھا یہ آہ انڈین بلیٹے یہ ٹھیک ہے یہ پروازی کو اٹھا رہا ہے بچے اڑھانے والے کو اٹھا رہے ہیں اچھا کہلیں اس کا ذرا نرد شوکر آئے ہیں پھل اس کا پیل آپ کو نرد شوکر آتے ہیں اچھا کافی چاپدار کبوتر ہے ماشاءاللہ سیورت اور کافی خوبصورت بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سر پر جو کلر ہے اور پوٹے کا آہ جو شیڑ ہے وہ اس کی جو ہے خوبصورتی کو چارچان لگا رہے ہیں یہ پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت پر رہے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ اڑتے بھی ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت لگیں گے ٹھیک ہے پنجھے دکھانے ذرا ہے اس کے ٹھیک ہے اچھا اب آپ کو جو ہے اس کی مادی بھی شوکرا دیتے ہیں اچھا سائز بھی ان کا ماشاءاللہ سے بڑا بہترین ہے بھائی سائز جو ہے وہ بہتی زبردست ہے اچھا یہ فیمیل ہیں وہ تقریباً میل اور فیمیل دونوں بلکل سیم ہے انیس بیس کا فرق بھی نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے سیم آکے آہ سیم پنجھے سیم پر اب جناب پورا پیر آپ کو شو کراتے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو کیا مانگ رہے ہیں اس کے تین ہوا روپے پینل تین ہزار روپے چلیں بھائی بلکل مناسب ہے ہماری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نئے سے نئے جو ہے چہرے دکھائیں جائیں ٹھیک ہے اپنے چینل پر اور آپ کو نئے سے نئے کبوتر یعنی کے جو نئی بریڈے ہیں وہ شوکر آئی جائیں جو آپ نے پہلے کبھی دیکھی نہیں ہوتی ہے برحال ان کے پاس آج آئے ہوئے تو سوچا ان کے جو کبوتر ہیں وہ یعنی جو ان کے پاس یہاں پر بریڈے ہوتی ہیں وہ آپ کو شوکر آج تو یہ دیکھیں تمام کبوتر ہیں ماشاءاللہ سے ان کے پاس اور تقریبا ان کے پاس جاتر ساری جو ہیں اچھا ویسے یہ دیکھیں یہ ٹیڈی کا جوڑا ہے اچھا اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ آٹھ ہوا آٹھ ہزار روپے اس میں کیا کم اوپیشی ہو جائے گی چھہ آزار روپے چلیں تو یہ ٹیڈی کا جوڑا تھا جو جس کی ڈیمانڈ چھہ آزار روپے کی ہے مندوبائی نے تو ان سے کانٹیک لمبر ان کا لینا چاہیں گے اور دوسری بات آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ ایک تو ان کی عمر بھی تڑی سی زیادہ ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ پینتالیس سال کا جو ہے ان کا تجربہ ہے ماشاءاللہ سے کبوتروں کے حوالے سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں بھی کارگو وغیرہ نہیں کروا سکتا جن بائی کو بھی پرچیزنگ کرنی ہو وہ یہاں پہ آئیں صدر امپریس مارکیٹ کی لوکیشن ہے امپریس یو جو بلڈنگ ہے بلکل اس کے نیچے بابو بھئی کو تو آپ جانتے ہوں کہ ان کے پڑوس میں ہی ان کی دکان ہے تو یہاں آنکہ بلکل چیز دیکھ کے بال کے آپ جو ہے نا ان سے پرچیزنگ کریں باقی جو ہے جہاں تک میرا خیال ہے کبوتر ان کے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے تھے اور ریٹ بھی جو ہے ان کا جو ہے مناسبتہ اور امید کرتا ہوں کیونکہ ان کا جو ریٹ ہے وہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا بندو بھائی کا لمبر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں زیرو تین سو چوبیس تئیس چیاسٹ ایک سو ستر یہ ان کا لمبر ہے اور جیسے میں نے دکان کسیم تک کھلی ہوتی ہے پانچ بجے تک آٹھ بجے سے تک پانچ بجے تک ٹھیک ہے تو ان کا کہنا ہے کہ آٹھ بجے سے لے کر پانچ بجے تک دکان کھلی ہوتی ہے اور یہ پورا ہفتہ یہیں پہ ہوتے ہیں تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ کارگو وغیرہ یہ نہیں کر سکتے جس بھائی کو بھی لینے ہو کر بھتر وہ یہاں آکے ان سے بھتر خرید سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ نئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر ضرور کریں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے بندو بھائی کو اور میرا کمرمین حبیق بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ